بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک کنٹرول بٹنز ٹھیک ہے ہم لوگوں نے پریویس چو ٹوپک پڑا تھا یہ اسے لنک کرتا ہے ٹوپک ہم نے پڑا تھا سٹارٹنگ وینڈو میڈیا پلیئر تو وینڈو میڈیا پلیئر کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم اس کے کنٹرولز دیکھتے ہیں کہ وینڈو میڈیا پلیئر کیا کیا کنٹرول کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ کنٹرولز دیکھنے والے ہیں آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک فگر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے کنٹرولز جو ہیں وہ آپ کے پاس وینڈو میڈیا پلیئر میں ہوتے ہیں تو وینڈو میڈیا پلیئر میں آپ کے پاس جو کنٹرولز ہوتے ہیں وہ آپ کب کب کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں چلیے دیکھئے نمبر وان جو آپ کے پاس ہے جو پلیئر سانگ کلک آن پلی بٹن ٹھیک ہے کلک کریں گے ہم پلی بٹن پر سانگ کو پلی کرنے کے دیر ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلی بٹن کون سا ہے یہ ہے پلی بٹن ٹھیک ہے جب پلی ہوگا آپ کا سانگ تو یہ بٹن اس طرح سے شو ہوگا یہاں پہ لکھو ہے پاوز اور پلی بٹن پہلے یہ پاوز ہوتا ہے پاوز کا بٹن جب یہ پاوز ہوتا ہے تو یہ ٹو لائنز نہیں آرہی ہوتی بلکہ سینٹر میں ٹو لائنز کے بجائے یہ کچھ اس طرح سے سائن آرہا ہوتا ہے آپ کے پاس جب اس طرح سے سائن آتا ہے تو آپ کی ویڈیو جو ہوتی ہے وہ پلی نہیں ہوتی رکی ہوئی ہوتی ہے اور جب پلی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس یہ بٹن اس طرح سے شو ہوتا ہے دو بارس کے ساتھ سرکل میں ٹھیک ہے اور جب آپ کے پاس ویڈیو پلی نہیں ہوتی تو یہ آپ کے پاس آئیکن اس طرح آتا ہے تو اس کو آپ بولتے ہو پاوز بٹن اس کو بولتے ہو پلی بٹن ٹھیک ہے تو سنگل کلک سے پلے پاوز میں اور پاوز پلے میں چینج ہو جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھے گا نمبر ٹو اگر آپ جو پلے ہو رہا ہے سونگ اس کو روکنا چاہتے ہیں اس کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں پاوز کا مطبہ ہے اس وقت کے لیے سٹاپ کرنا ہے کلک کون پاوز بٹن تو وہی پلے بٹن پاوز بٹن بھی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ اس پر کلک کر لیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ نمبر ٹری تو سٹاپ پلے اینڈ سونگ کلک آن سٹاپ بٹن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا جو سونگ پلے ہو رہا ہے وہ سٹاپ ہو جائے بلکل بند ہو جائے تو آپ اس بٹن پر کلک کریں گے جو کی ہے سٹاپ بٹن ٹھیک ہے جیسے کہ لیبل بھی ہوا ہوا ہے آپ کے باس کئے سٹاپ بٹن ہے ٹھیک ہے کچھ ہنٹ سمیں دے رہا ہے ہنٹ ٹھیک ہے اگر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سپیٹ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کا سونگ پلے ہو رہا ہے اس کے سپیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ فوروڈ بٹن کو باہر باہر دباتے رہیں فوروڈ بٹن کون سا ہوتا ہے جو کہ ایکسٹوری میں آپ کا پاس نیکسٹ بٹن ہیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پریس کر دینا ہے یہ نیکسٹ یا فوروڈ بٹن ہے ٹھیک ہے آپ نے نیکسٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ نے نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے اگر آپ نیکسٹ سونگ کو پلے کرنا چاہتے ہیں اسی طرح ٹو پلے دا پریویس سونگ پچھلے گانے کو چلانے کے لیے پلے کرنے کے لیے کلک دا پریویس بٹن تو آپ نے پچھلے والے بٹن کو کلک کرنا ہے پریویس بٹن پچھلا بٹن ٹھیک ہے جو کہ پچھلی ویڈیو دکھائے گا وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ دیکھئے گا ٹائم سیورز آپ کا ٹائم بھی سیو ہو سکتا ہے کس طرح سے ڈبل کلیک آن آ سونگ این دے سونگز لیسٹ ٹو سٹارٹ پلے این دے سونگ اگر تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی آپشن پہ گئے بغیر کلیکن کے ذریعے سونگ پلے کر لیں تو آپ کیا کریں گے فور ایکزامپل یہ آپ کا سونگ کا نیم ہے تو آپ اس کو ٹو ٹائمز کلک کر دیں گے ڈبل کلک کر لیں گے تو ڈبل کلک کرنے سے آپ کا وہ جو سونگ ہوگا وہ پلے ہو جائے گا نیکسٹ ہے اور ڈبل کنٹھ کر رائٹ سائٹ کے پر حدت میں پڑھا سیسٹ میں مات کر کرو سڈبل کنٹھ کر رائٹ سائٹ پر آپ کیوسٹ کریں و الیم کو موونف کریں گے ڈبل کنٹھ پیٹ میں میں آپ کو والیم سلائیڈر دکھا دیتی ہوں والیم سلائیڈر آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہوالیم سلائیڈر تو اس کو جب آپ اس طرح سے survey تو standards آپ کی song کا volume increases ہوگا اور اس طرح سے اگر آپ کیا ہوایم دیکھائیں دیکھیں آپ اس میں image میں دیکھ سکتے ہیں اس کو to mute the song click on mute button click the mute button again to restore the volume ٹھیک ہے mute button کیا ہے پہلے میں mute button دکھا دوں آپ کو اور پھر بتا دیتیوں کہ mute button کا کام کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا button ہے mute کا جب آپ mute کی button کو click کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کچھ اس طرح آپ کے پاس ہے اس کو جب آپ click کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے جب آپ mute پہ ایک بار click کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جاتا ہے کہ آپ noise نہیں آئے volume نہیں آئے اگر آپ اس کو again کرتے ہو press تو کیا ہوتا ہے تو اس طرح سے show ہوتا ہے mute کا button اس کا مطلب ہوتا ہے اب volume آئے گا اس میں سے اب آپ آپ song لگاؤ گے تو آواز آئے گی جب آپ پہلی بار mute کو on کرتے ہو تو آپ کے پاس جو گانہ ہوتا ہے وہ play ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی ٹھیک ہے جب mute کو دوبارہ سے click کرتے ہو restore کا مطلب ہوتا ہے وہ اپنی پہلی بار ہی آگیا تو حالت میں آ جاتا ہے اور آواز آنے لگ جاتی ہے پہلی بار میں نہیں آتی دوسری بار پیس کرتے ہیں تو آنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جی number fourth point to quickly go to the particular time in the song that is being played click and drag the slider in the stick a bar toward left or right ٹھیک ہے اور فور اگزمپل آپ نے song کو آدھا پہلے سنا ہوا تھا اور آپ نے سوچے کہ آدھا تو میں نے سنا ہوا ہے تو میں آگے کر دوں song کو دیکھیں یہ آپ کے پاس سیک بار ہے اس میں آپ نے اگر اتنا song سنا ہوا ہے تو آپ سلائیڈر کو یہاں تک بھی لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ سلائیڈر جہاں تک move ہوتا ہے پھر یہ بھلا آپ کے پاس point آ جاتا ہے تو آپ سلائیڈر کو پیچھے کی طرف move کریں گے تو آپ کہنا پیچھے کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آگے کی طرف move کریں گے تو آگے کی طرف چلے گا تو آپ نے جہاں سے اپنا song play کرنا ہوگا آپ وہاں سے play کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہاں سنا ہوا ہے تو آپ یہاں تک لاکے سلائیڈر کو ادھر روک دیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ سلائیڈر میں یہاں تک کا گانہ جا ہے وہ play ہو چکا ہے وہ اب آپ کو سنائی نہیں دے گا آپ کو یہاں سے آگے song سنائی دے گا آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے آپ لوگ song سنتے بھی رہتے ہیں تو آپ کو difficulty نہیں ہوگی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی i hope so ھیک ہے جی next دیکھئے time displays the time displays the time for how long the song has been playing جو آپ کے پاس یہاں پہ time show ہو رہا ہے وہ کیا show کرتا ہے وہ یہ show کرتا ہے کہ کتنا time ہو چکا ہے ٹھیک ہے فیلحال یہاں پہ تو نہیں آ رہا لیکن اس pick میں نہیں آ رہا آپ کے پاس ٹھیک ہے actually time ہوتا ہے جو کی کیا show کرتا ہے جو یہ show کرتا ہے کہ آپ کا یہ time گانا جو ہے کتنے time play ہو چکا ہے ٹھیک ہے time savers ٹھیک ہے انشاءاللہ الرزیز ہم اپنے next lecture میں پڑھیں گے time savers ہم اسے اپنے next lecture میں پڑھیں گے till then stay blessed اللہ فیسے remember me your prayers ژی بھیک ہے ہم اسے ہم اسے